نمسکر محمد رتنجا کمار جھا اور آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں آپ کا سواگت ہے آج کا ہمارا شو ہے تمباکو پانا ہے کابو یہ اس لیے کیونکہ آج تمباکو دیکھے موقع پر ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے آپ کے لئے کتنا خطرناک ہے we need food not tobacco یہ اس بار world not tobacco day کی تھیم ہے دراصل بھارت میں تمباکو سے سالانہ ساڑھے تیرہ لاکھ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے وہیں دیش میں ستائیس پرسنٹ کینسر کے معاملوں کی وجہ اکیلے تمباکو ہے ایسے میں آج ہم تمباکو کے خطروں پر بات کریں گے سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہماری صحت کے لیے جان لے واہ ہے سرکار اس پر انکش لگانے کے لیے کیا کر رہی ہے اور کیا کیا ابھی کرنا باقی ہے آپ کو بتائیں گے کہ سیگریٹ پینے والے کیسے دوسروں کی جان بھی جوکی میں ڈالنے کا کام کرتے ہیں چرچہ کریں اس سے پہلے دیکھیں یہ خاص ریپورٹ موت کی خوراک یعنی تمباکو دنیا بھر میں سالانہ سی لاکھ سیدھک لوگوں کی موت کا ذمہ دار اکیلے تمباکو دیش میں ہر سال تیرا لاکھ لوگوں کی موت کی وجہ ہے تمباکو یہ تمباکو جان لے واہ ہے تب ہی تو دیش میں کینسر کے کل ماملوں میں اکیلے تمباکو سے ہونے والے کینسر کا اکڑا 27 پرتیشت کے قریب ہے یہ اکڑے ڈرانے والے ہیں فیلحال تو ہمارا مقصد لوگوں کو ٹوبیکوں کے خطرے سے آگاہ کرنا ہے دراصل بھارت میں تمباکو کے اوپیوک کا سب سے پرچلت روپ سگریٹ خینی اور گھٹکہ ہے وہیں آج کل یواؤں میں ای سگریٹ کا چلن بھی زوروں سے بڑھا ہے جو یوت کو بیمار کرنے کے ساتھ انہیں سمیں سے پہلے بوڑھا کر دے رہا ہے بھارت میں پندرہ سال یا اس سے ادھیک عمر کے قریب 27 کروڑ لوگ تمباکو کا سیون کرتے ہیں یہ دیش کی کل آبادی کا قریب 29 پرتیشت ہے ایسے میں اس سال ورڈ نو ٹوبیکو ڈے کی تھیم ہے وی نیڈ فوڈ نو ٹوبیکو یعنی ہیلڈی لائف کے لیے ہیلڈی ڈائیٹ لیجے تمباکو نہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ تمباکو میں ایسا کیا ہوتا ہے جو بوڈی میں زہر کی طرح کام کرتا ہے دراصل اس میں موجود نکوٹین، بینجین، ہائیڈروجن سائنائیڈ، الڈی ہائیڈ، لیڈ، آرسینک، ٹار اور کاربن مونو آکسائیڈ کئی گمپیر بیماریوں کو جنم دیتا ہے اس کے خطروں کی بات کریں تو ایک سگریٹ کسی کی چھے منٹ کی زندگی کم کر دیتی ہے سگریٹ اور کھینی سے فیفڑے، توچہ اور موں کے کینسر کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے وہیں کھینی کھانے والوں کی آنکھوں کی روشنی جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کھینی سیدھے کارنیا کو شتیگرست کر دیتی ہے اس کے علاوہ تمباکو کے سیون سے ہی ہارٹ سے جڑی بیماری میں خاص کر ہارٹ اٹیک، سٹروک اور ہائی بیپی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لیور، پیٹ کے کینسر کے ساتھ پاچن کریا پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے تمباکو کا سیون روک پرتیرودھک شمطہ کو کم کر دیتا ہے اور سیدھے طور پر منٹل ہیلتھ پر اثر ڈالتا ہے اسے لے کر جاگروپتہ کی بات کریں تو سرکار نے تمباکو کے خلاف سرکار نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کہا ہے کہ کسی بھی طرح کے ویڈیو کنٹینڈ میں اگر تمباکو کے سیون سے جڑے درش ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اور بیٹ پادوں کو درش آیا گیا ہے یہ استعمال ہو رہا ہے وہاں لگاتار پڑھنے یوگی ٹوبیکو کاؤزز کینسر یا ٹوبیکو کلز لکھنا ضروری ہوگا میسیج میں بیک گراؤنڈ وائٹ اور لکھا گیا میسیج بلیک میں ہوگا اس آدیش کو تین مہینے میں پوری طرح سے لاغو کر دیا جائے گا کوئی بھی س آدیش کا کسی بھی طرح سے اُلنگھن کرتا ہے تو اس پر سرکار نے سکت کاروائی کرنے کی بات کہی ہے بتا دیں کہ یہ آدیش OTT, سوشل میڈیا, یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم پر بھی لاغو ہوگا اب تک یہ پلیٹ فارم اس طرح کے نیاموں کے دائرے میں نہیں آتے تھے یعنی تمباکو کے خلاف سرکار اب کھل کر میدان میں آ گئی ہے اب باری ہماری اور آپ کی ہے ہمیں تمباکو کے خلاف جنگ چھیڑنی ہوگی زندگی کو جیتنے کے لیے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور چلیے اب چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اور آج کی چرچہ میں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جوڑے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راما کانت کے دیش پانڈے ڈیریکٹر ہیں ایسین کینسٹرنشوٹ کے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کنجاہری میدی ہیں انکولوجسٹ میدانتہ ہسپیٹر کے انکولوجسٹ مطلب کیمسر روگ ویشے شرگ آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے اور چونکہ آج ورلڈ ٹویکو ڈے ہے اور یہ بہت مہتپون ہے جاننا سمجھنا ہم سب کے لیے کہ یہ کتنا خطرناک ہمارے لیے ہو رہا ہے تو دیش پانڈے جی میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ ہر بار جب یہ دن آتا ہے ٹویکو ڈے کا تو ہم چرچہ کرتے ہیں شو کرتے ہیں کچھ دن چرچہ ہوتی ہے اور پھر دیرے دیرے لیکن اس میں کچھ کمی تو آئی ہے نمبرز میں لیکن ابھی بھی یہ ایک بڑا خطرہ بنا ہوا ہے اور خطرہ یہ سنس میں کہ دنیا میں ہر سال اسی لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے صرف تمہاکو کی وجہ سے تو آپ جانا بتائیں سر میں پہلا سوال تو میرا آپ سے یہی ہوگا کہ کیا تمہاکو کے جو خطرے ہیں اس سے ہم ٹھیک طریقے سے ابھی لڑ پا رہے ہیں یہ لڑائی کا انت اتنی جلدی نہیں ہوگا کیونکہ ایک درشتی سے اگر دیکھا جائے تو تمہاکو کے سیون سے بھلا کھا یا سموکنگ کرے کسی طرح سے جو اتے جیتا ملتی ہے اسے جو آنند ملتا ہے اسے لوگوں کو دور رکھنا تھوڑا کٹھین ہے کیونکہ یہ آنند تو امیریٹلی آتا ہے اس کے دشپرانام جو ہوتے وہ بہت بعد میں ہوتے ہیں اس کے لئے بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور چھوٹی عمر والے لوگوں کو تو سمجھنا تھوڑا مشکلی ہو جاتا ہے لیکن یہ جنگ تو بہت سالوں سے جاری ہے اور دھیرے دھیرے اس کا کیونکہ دیکھئے جو سرکار اس میں جو جڑ گئی ہے تو اسے آپ کچھ ایڈورٹائز نہیں کر سکتے میں آتا ہوں سر آپ کے پاس تھوڑی تکنیکی دکت آ رہی ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس کنجھاری جی ایک بات ہمیں آپ بتائیں سر میں آپ سے ڈیریکٹ ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم توبیکو کی بات کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ پتا نہیں بات ایسے ہو رہی ہے ہوتا بھی نہیں ہوتا ہے اگزامپل وہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ کوئی کوئی تو بہت لمبے سمجھ سے کھا رہا ہے سنبھاونا رہتی ہے تھانکیو ایکسویلی بہت چیز میں جو میرے نظر میں یہ لگتا ہے ہماری جانکری کی کمی ہے یہ سب کو پتا ہے جہ سموکنگ کے وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے لیکن ایک اس میں کمی یہ ہے جو سموکلس توبیکو مطلب جو گھٹکا پان مسالہ کھینی یہ سب اڈر فارم آف توبیکو یوز کا جو ہے اس کے ہارم پھول ایفیک کے بارے میں جانکری کی کمی ہے اور کچھ لوگ یہ بولتے ہیں جیسے کچھ لوگ کا اگزامپل دیتے ہیں آپ نے صحیح کہا یہ بہت دنوں سے تمباہ کھول لیا ہے لیکن اس کو تو کینسر نہیں ہوا تو یہ کیا سچ میں کینسر کرتا ہے اس کے بارے میں تو میں یہ ہی کہوں گا جو ریسرچ سے پایا گیا ہے جو انڈیا میں اسپیسیلی چالیس پرسن کینسر کا کارن ہے توبیکو یوز ملکہ تمباہ کھول کیونکہ تمباہ کسی بھی فارم میں ہارم فول ہے یہ پتہ ہونا چاہیے یہ سموکنگ فارم میں ہو یا نون سموکنگ توبیکو جو ایسیلٹی بولتے ہیں جس کو سموکلس توبیکو یہ دونوں میں ہارم ہوتا ہے دونوں میں دونوں کی کینسر کا کارن ہے توبیکو میں ملکہ تمباہ کھول توبیکو پروڈاکٹ میں ہزاروں کیمیکیلز ملتا ہے جو اس میں سے ٹاکسین ملتا ہے اس میں سے ایراون چالیس ٹائپ کا ایسا ٹاکسین ہے جو بہت ہارم فول ہے اور کارسینوجینک ہے کینسر کا کارن ہے اور یہ پایا گیا ہے ہندوستان میں اور ایسے جو کینسر کا پریونٹیبل کاؤز ہے ان میں سے چالیس پرسن کینسر کا کارن ہے کینسر ہے پریونٹیبل پریونٹیبل کاؤز آف کینسر ان میں سے چالیس پرسن چو ستر پرسن ٹاکسین پریونٹیبل کاؤز ہے کاؤز آف کینسر ان میں سے چالیس پرسن میں توبیکو ہی پایا گیا ہے ملکہ توبیکو کے کارن ہی کینسر ہوتا ہے جس میں بتا رہے ہیں سر کنجاری جی میں میں آپ سے دوبارہ یہ آپ نے بہت بہت مہتپور بات بتائی ہے میں دوبارہ اس پر کلیریٹی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹوٹل کینسر کے ماملے بھارت میں آتے ہیں اس میں چالیس پرسن تماکو کی وجہ سے سر 40 پرسن ییس ییس چالیس پرسن کا کارن ہے توبیکو کسی بھی فارم میں توبیکو کا استعمال یہ کارن ہے میں یہ بتائیں سر یہ آپ نے بہت چوکانے والی بات کہی ہے اب لوگوں کو یہ بھی کنفیزن رہتا ہے کہ اچھا میں میں آپ کے پاس آؤں گا ہمارے ساتھ شیکھر سالکر صاحب بھی جوڑ چکے ہیں اس وقت لائیو جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ اور آپ پریسیڈنٹ ہیں نوٹ کے نیشنل ارگنیزیشن فور ٹو بیکو ایریڈکشن کے بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا سالکر جی آپ ہمیں جب بتائیں سر کہ یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ٹو بیکو کتنا خطرناک ہے ہمارے لئے تو آپ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر آپ سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چالیس پرسنٹ معاملے اور صرف تباکو کی وجہ سے آتے ہیں تو تباکو کا کون سا فارم جیسے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سیگرٹ پی رہا ہے تو کیا سیگرٹ میں جو تباکو پروڈکٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں یا کوئی ڈیریکٹلی اگر تباکو کنزیوم کر رہا ہے لے رہا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہے سب خطرناک توبے کو سب خطرناک ہے آپ سیگرٹ پی ہو تباکو کھاؤ مشیری کرو دن تمن جان کرو کچھ بھی کرو سب خطرناک ہے آپ کو چیوز کرنے کا ہے آپ کو اکی 47 سے مرنے کا ہے یا پیسطول سے مرنے کا ہے تو it is the only difference otherwise everybody توبے کو کل that is sure and 10% in india are tobeco related cancer گوہ کا statistics آپ کو دیتا ہوں بکر ہم سے سب سے tobeco consumption کم ہے 10% سے کم ہے تو ہمارے cancer tobeco related ہے وہ بھی کم ہے وہ 20-25% ہے 20% tobeco cancer tobeco related cancer کم کرنے میں ہم نے government اور سب نے مل کے بہت اچھا کام کیا ہے گوہ میں اس لئے tobeco consumption کم ہے تو cancer tobeco related also کم ہے بہت امپورٹن فیکٹ ہے بیکنز 1984 ہمارا 35% tobeco consumption آج 9-10% کے اوپر آگیا تو cancer کے لیے جو death ہوتے تے tobeco related وہ بھی ابھی گوہ میں بہت کم ہو گئے ہے ہمارے breast cancer اور بہت کی cancer تھوڑے بڑھ گئے ہیں لیکن tobeco related cancer گوہ میں بہت کم ہے تو آپ کہیں کہ کچھ کمی آرہی ہے اچھی بات ہے لیکن پوری طرح سے کمی آنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے یہ آپ نے بہت صحیح بات کہی سر میں آگے بڑھتا ہوں اور ہمیں یہ بتائیں سر کنجاری جی جب ہم tobeco کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کنزیوم کر رہا ہے تو کتنا دوریشن یہ سوال میں عام لوگوں کے لیہ سے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوں ایک بار دو بار یوز کرتا تو مجھے کیا کہیں گے سارا کم بھی خطرہ تو رہتا ہے لیکن یہ جتنا زیادہ use ہوتا ہے جتنا long duration use ہوتا ہے اور جتنا لمبا سمائے کے لئے ہوتا ہے اور جتنا ماترہ میں زیادہ ہے جیسے number of cigarette ہے یا number of good کا ہے کتنا پیکٹ کتنا cigarette دن میں استعمال کرتے اور کتنا سالوں سے لیا ہے یہ پروپرشنیل ہو جاتا ہے جتنا لمبا duration کے لئے لیے لیتے ہے اتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے اگر لمبا duration کے بار لینے کے بار بھی ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا ریس تو کم نہیں ہوگا یہ غلط ہے ریس تو کم ہوتا ہے اور سارے ریس ملہب ہارڈ ڈیز کے ریس کینسر کے ریس اور سارے پروپلیم کا ریس کم ہو جاتا ہے جب چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہم کہتے ڈیریکلی پروپورشنیل ہے جتنا سانسے ساب ہیو کینسر is ڈیریکلی پروپورشنیل تو ڈیوریشن آف یوز ملہب کتنا سموی سے لے رہے ہیں اور کتنا ماترہ میں لے رہے ہیں یہ سب پوائنٹ کے اوپر ڈیپین کرتا ہے سب یہ ہمارے شو کو دیکھنے کے بعد چھوڑ دے اور آگلے چھ مہینے تک بھی کینسر نہ ہو پتلا میں آپ پوچھ رہا ہوں کہ کتنے دنوں تک ان کو اگر یہ سمٹم نہیں آتا ہے تو یہ مال لے کی ہم نے کنزوم کیا ہے اب اس کا خطرہ ہمارے اوپر نہیں ہے چھوڑنے کے بعد یا وہ دو چار سال بعد بھی دیکھ سکتا ہے یہ بہت difficult سوال پوچھا ہے جو ریسک کم ہوتا ہے جیسے ہارٹ ریڈ میں ایفیکٹ آنا بلڈ پریسر میں ایفیکٹ آنا یہ تھوڑا جلدی شروع ہو جاتا ہے لیکن کینسر ایسا ایک بیماری ہے جو میوٹیشن اور جو کارسینوجینیس پروسس ہے یہ بہت لانگ پروسس ہے تو اس لئے ایمیڈیٹلی سال دو سال میں پتہ لگتا نہیں ہے اور اس کا ریسک دیکھنے کے لئے تھوڑا لمبا سمائے ویٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ہم یہ کہتے سپوز کسی نے پندرہ سال میں یا بیس سال میں تمبا خوب لینا سموکنگ کرنا یا تمبا خوب خانہ سورو کر دیا یہ آگے جا کے ہو سکتے پچھاس سال میں بھی یا ساٹھ سال میں بھی جا کے اس کا ایفیکٹ تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن جو ایفیکٹ continue لینے سے ہوتا ہے اس سے کم ہوگا لیکن normal population سے جو بلکل نیو سموکر ہے یا کبھی استعمال نہیں کیا ہے ایسا لوگوں سے تھوڑا سا زیادہ خطرہ رہتا ہے لیکن continue لینے کے محلوب جو استعمال کرتے ہے ایسا لوگوں سے کم چانس ہوتا ہے لیکن ایمیڈیٹلی تو اس کا ایفیکٹ نہیں دیکھتا ہے لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے جیسے چھے مہنا تک نہیں ہوا یا سال بھر تک نہیں ہوا تو آگے نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے لیکن یہ اگر بری شکھر سالکر جی آپ ہمیں جل بتائیے سر کی یہ لگ جب لوگوں کو لگتی ہے تو چھوڑنا بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ چھوڑنا بڑا مسکل ہو رہا ہے آپ کچھ طریقہ ایسا بتائیں سر جس سے اگر کسی کو تمہاکو کی لگ گئی ہے یا یا کسی بھی فارم میں جو طبیق پروڈکٹ ہے اس کو استعمال کرتا ہے کسی چھوڑا جائے سر کیا طریقہ اپنا آج چھوڑ جائے بہت پاورفول ایڈکشن ہے پورا ہم لوگ داکٹر کانسیلر سب لوگوں کو ساتھ نے لیا اور اس کو کانسیلنگ کیا پھر کانسیلنگ کانسیلنگ جو اس کے ساتھ سے جب بائی کرتے سے ریگولر وہ حکر کے پاس مج جاؤ وہ فیمیلی جو تمہارا ماحول ہے اس کے طبی لوگ سیگریٹ پیتے دارو پیتے ان کے تاثر سے تھوڑا سا سمبھل کٹ لو اور تمہارا فیمیلی کا سپورٹ بہت ایمپورٹن ہے بکر آپ چھوڑا یریٹر ہو جاتے ہے جب ہی سگریٹ چھوڑتے ہے تو تب آپ کو فیمیلی کا فرائنڈ کا تب ہونا جلوری ہے اور اس دے آپ کو تھوڑا سام بیہیور کاؤسیلنگ کر دکھو اس میں نہیں ہوتا ہے تو بعد میں نیچوٹین ریپریسمنٹ تیرپی ہے میڈیسین ہے جس میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے تو تائیڈ آور دیکھ کریو سیسیشن جو آپ کو کریو ہوتا ہے وہ ثم کر سکتے موسی ایمپورٹن is یوگا میوزی سویمیلی سائکلنگ آپ کا جوڑا مائنڈ تھوڑا ڈائیوٹ کرو کی نارمل جو آپ سگریٹ بیتے ہے بابا ایک شام کو فرینڈ سرکل کے پاس جاتے ہو پیدے اس کو کٹ کر کے آپ سویمیلی کے لیے جاؤ آپ سائکلنگ کے لیے جاؤ آپ میوزی کھڑا 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 زومبا اگزرسائز کرو ٹیوی کے اوپر دیکھے سوڑا ایکسرسائز کرو جو لوگ اس پکت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بلکل ماننا چاہیے اگر آپ اس کے عادی ہیں تو ہمارے چاہ تینوں خاص مہمان بنے ہو ہیں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کے لیے تنباکو کا سیون ہم سب کے لیے کتنا زیادہ خطرناک ہے دیش پانڈے سر اب آپ بتائیے سر ابھی ہم ڈیٹیل میں یہ بات کر رہے ہیں کی کیسے اسے بچا جائے یہ کتنا خطرناک ہے کیوں خطرناک ہے آپ بتائیے سر کی آڈینس کے لحاظ سے کون کون سے اسے اتفاد ہیں کچھ تو ڈیریکٹ ہیں جن کے بارے میں لوگ جان لیتے کہ میں کھا رہا ہوں تنباکو ہی ہے لیکن کوئی کوئی انڈیریکٹ پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں جس میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں بھی تنباکو کا استعمال آپ کر رہے ہیں دیریکٹ اس کا جو تکلیف ہمیں ہوتی ہی تین طرح سے ہے ایک جو smoking والی دوسرا ہے جو کھانے والی اور تیسرا ہے جو passive smoking یعنی آپ تو smoke نہیں کر رہے ہو کھان تنباکو بھی نہیں کھا رہے ہو لیکن آپ اس کا نقصان جیل رہے ہو جیسے کہ کوئی آدم آدم سموکنگ وغیرے کرتا ہو یا ایون تنباکو کھاتا ہو تو اس کا جو side effect ہوتا ہے دھوے میں سے ہوتا ہے یا اس کا جو residual effect ہوتا ہے اس سے بھی cancer ہو سکتا ہے قریب یہ کہا جاتا ہے کہ 15-20% جو mortality ہے جو لوگ مرتے ہیں وہ اس لہرات رہتا ہے آج کل بہت common ہو چکا ہے تو ایر کنڈیشن ہوا میں ہم لوگ ایکس پوز ہو جاتے ہیں تو اسی لیے لیڈیز میں جو cancer ہے آج کل بہت بڑھ رہے ہیں کیونکی گھر کا مرد اگر smoking کرتا ہو گھر کا لڑکہ اگر smoking کرتا ہو آپ کو پتہ نہیں لگے شاید باز بھی نہیں آئے گا لیکن آپ exposed ہو چکے ہوں گے کہ تم رہے لے لی جائے یا پیسی smoking سے آپ کو بہت اچھی بات ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کنزیوم نہیں کر رہے ہیں سگریٹ یا تماکو تو نہیں ہوگا اگر آپ کے بغل میں کوئی سگریٹ پی رہا ہے پیسی smoking آپ کر رہے ہیں آپ دھوان لے رہے ہیں تب بھی آپ خطرہ ہے آپ کے بغل میں کوئی تماکو استعمال کر رہا ہے اس سے بھی آپ کے اوپر اثر آ سکتا ہے اب کنجا ہری سر ہمیں یہ بتائیے کیونکہ یہ بہت میٹھپون ٹوپک ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں لیکن جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ جاننا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ پیسی بی سموکنگ کی بات تو ہم نے کر لی لیکن بہت سارے لوگ یہ جاننا سوچتے ہیں کہ میں شیگرٹ پی رہا ہوں تو تماکو نہیں لے رہا ہوں ہے نا بہت لوگ سوچتے ہیں کہ میں تماکو کو ہی سوال پوچھا ہے یہ ہم ایسے کہتے ہیں اور ایسے جاننے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے جو سموکنگ کرتا ہے سموکنگ مرلہ سموک میں ہوتا ہے نیکوٹین اور ٹاکسین جو بھی ٹاکسین ہے سموکنگ کے جریے اس لئے جس ایریا میں سموک ڈائریک ایکسپوز ہوتا ہے جیسے ماؤٹ کینسر لیپ سے شروع کر کے پورا اندر تک ماؤٹ اور مسورے یا بکیل مکوس اور ثروٹ لیرنگ فیرنگ فوٹ پائپ اور ٹریکیہ اور سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے زیادہ انسیڈنس ہے لانگ کینسر کا مرلہ کیونکہ یہ سارے ہوا لنگ میں فیپری میں سلے جاتے اس لئے لانگ کینسر کا سان سب سے زیادہ ہے دوسرا یہ ہے جیسے گھٹکا پان مسالہ کھائنی یہ سب موہ میں لے کر چھبا چھبا کر کھا جاتے اس لئے دائریک ایکسپوزر کے اس ایریا میں اوریل کینسر مرلہ ماؤٹ کینسر تھوٹ کینسر فوڈ پائپ کا کینسر ستمک کینسر یہ ہوتا ہے ڈائریک ایکسپوزر کے وجہ سے اس کے علاوہ جو بھی ٹاکسین ہے اور نیکوٹین ہے یہ بلڈ میں ایبزور ہو جاتا ہے جا کے بلڈ کے جرئیے جب بوڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے اس میں لیبر میں جاتا ہے پینکریاس میں جاتا ہے کینسر جاتا ہے کیونکہ جو بھی فیلٹر کے بلڈ سے مرلہ نکال نا ہے وہ کینسر کا کام ہے تو کینسر میں جاتے ہوئے پھر یورینی بلڈر میں پیشاب میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے تو اس کے وجہ سے یہ ٹاکسین کا ڈائریک ایکسپوزر کے بزے سے کیڈنی میں اور یورینی بلڈر میں کینسر ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے جیسے کہا پینکریاس کینسر لیور کینسر ساروکس کینسر یہ سب بھی بتایا یہ ہمارے درشکوں کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کی کس طرح کی کینسر ہوتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے یہ سیون آپ آج سے ہی بند کر دیں یہ شو دیکھنے کے بعد سے ہی بند کر دیں یقین مانیں کہ اگر آپ لمبے سمجھے لے رہے ہیں تو آپ کی سوچئے کی جیسے بھی شکر جی نے بتایا کہ آپ اپنی فیملی کے بارے میں سوچئے بچوں کے بارے میں سوچئے اور کینسر جیسے بیماری ہو سکتی ہے جب آپ ٹوگی کو استعمال کرتے ہیں تو نشی طور پر آج سے ابھی سے آپ اسے چھوڑ دیں بہت شکریہ آپ تینوں خاص مہمانوں کا ہمارے ساتھ آج کی اس خاص چرچہ میں جوڑے کے لیے